آج پھر سے پہاڑوں پر بے تہاشا پڑھ رہی بارش کا خمیازہ میدانی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو بھگتنا پڑ گیا کل ہم نے آپ کو دکھایا تھا کہ کس طرح سے ایک یاتریوں سے بھری بس رپٹے کو پار کرتے وقت تیز پانی میں بہ گئی تھی جس میں سے بڑی مشکل سے جیسی بھی مشین کے ذریعے یاتریوں کو باہن نکالا گیا تھا آج پھر سے نجو آباد کی کٹھیاری ندی میں پانی کا استر بڑھ جانے کی وجہ سے ٹیکٹر ٹرالی پھس گئی ٹیکٹر ٹرالی کے پھستے ہی وہاں کو رام سمجھ گیا ترند موقع پر درجنوں لوگ جمع ہو گئے اور پانی میں اتر کر ٹیکٹر ٹرالی کو نکالے جانے کا پریاض کیا جانے لگا وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ تیز پانی کے چلتے یہاں پر زندگی دشوار ہو گئی ہے پشو کے لیے چارہ تک لانے کے لیے لوگوں کو اپنی جان کو جوکھم میں ڈالنا پڑ رہا ہے پشو کے لیے لوگوں کو اپنی جانے کی وجہ سے ٹیکٹر ٹھیکٹر 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 ٹ ہمارے گاؤں کے راشتروں کوٹاولی اوپر تھی کٹھیاری کیا ہوتا ہے آپ کو یہاں پڑھنے بیبنی کرتے ہیں پہنچے نام کے لوگ پہنچے نام کے لوگ پہنچے نام کیوں کچھ نہیں ہے کیا ہوتا ہے کیا آپ کو نام کے لوگ پہنچے نام کیوں ہے جی کہاں رہتے ہو گرام میردہ پور پٹمگر کیا ماملا ہے شرحیر ماملا تو ہمارے راستہ ڈیمیٹ کر دیا کٹھیاری بھر سال پانی آتا ہم سرکار سے دعا لگاتے ہیں سرکار کو یہ ہمارے سنوائے نہیں کر رہی کیا پریشانی ہو رہی ہے شرحیر راستہ بھر سارے سارے توڑ دیا گیا کٹھیاری سارے پرانی پرانی پولیاں بھی توڑ دی گئی آج کیا ہوا آج ہمارا یہ ٹیکٹر بھی بس گیا جی آج یہ ٹیکٹر دھتا ہوا ہے اس ندی میں بھاگو لے جارہے تھے سر مریض ایک مریض کو لے کے جارہے تھے مریض موٹر سائل سے پہنچا دیا سر اب یہ ٹیکٹر ملے کسی ادھکاری سے ملے اس سے پہلے آج ہی ڈی ایم سی ملے ہم ہم نے جاتا ہے یہ اپلیکن دی کوئی سوائی نہیں ہو رہی سر آپ کے گاؤں کے پرزان کون پرزان ہمارے گاؤں کے سوندک سوندک سینی ان کی نولیج میں ہے یہ سب کی نولیج میں جی تو انہوں نے کیسے کوئی کوشش کر رہی ابھی تک نہیں ہم نے ایک سال تر بیشکائی بھی کر رہا تھا جب بھی سنگا ہی نہیں ہو یہ باری